شروع کر دے ہاں اس دو جہان دے پالن ہار دا نام لے کے جو سبتے بہت ہی رحمتاں اور بکششاں کرنے والا ہے آج دے ساتھ سنگدی شروعات ایسے کہ چھوٹے جے شبت تو کران گئے اور اس شبت اندر دسیا گیا ہے کہ یہ زندگی کسی کے لیے ہے درد بھری یہ زندگی کسی کے لیے ہے درد بھری اور کسی کے لیے واہ کمال ہے واہ کمال دا مطلب ہوں تا جدہ بندہ گھن تا کمال ہی ہو گیا مجھے ہی بڑا ہے اناندہ ہی بڑا ہے کمال ہی کمال ہو رہے ہیں جدر جا رہے ہیں کمال ہی ہو رہے ہیں اور شبت بھی آنے نا جی کمال ہو گیا سائن جی بیٹھے انہوں کہنے دے کسے واسطے زندگی واہ کمال ہندی ہے کہ میں جتے جاندہ میرے جیون چا کمال ہی ہندے جاندہ ہے خوشیاں آ رہی ہیں سفلتا مل رہی ہے اور کسے واسطے زندگی ہندی ہے درد بھری کہ میں جدر جاندہ میرے جیون چا درد ہی درد ہر پاسی ہو دوکھی مل دا ہے ہر پاسی ہو مینو پریشانی مل دی ہے ہر پاسی مینو سفلتا ہی مل دی ہے کسے پاسے مینو کام یا بھی نہیں مل دی کسے پاسی مینو خوشی نہیں مل دی میرا جیون درد نال پریہ ہویا ہے ایک قارن کی یہ ہے آج اس کارن نو سمجھنا ہے کہ کسے واسطے زندگی درد پری کیوں ہیں کسے واسطے زندگی دکھاں تکلیفاں پرشانیہ نل بھری کیوں ہیں اور کسے واسطے زندگی واقمال کیوں ہیں کسے نو ہر قدم تے سفلتا کیوں مل رہی ہے ہر قدم تے خوشی کیوں مل رہی ہے آج اس راج نو سمجھنا ہے تو تیار ہو پھر سمجھے نو آؤ پھر سمجھئے کہ کسی کے لیے ہے یہ زندگی درد بھری اور کسی کے لیے زندگی واقمال ہے کسی کے لیے زندگی ہے درد بھری اور کسی کے لیے واقمال ہے جو جس کا سنگ کرتا ہے صاحب اس کی زندگی کا ویسا حال ہے یہ یاد رکھنا کیونکہ زندگی درد بھری اور واقمال انہیں دو پوائنٹ ہے ایک پاسے درد پری بری اور ایک پاسے باقمال اچھی انہیں کارن کی ہے انہیں تھے دسیا جو جس کا سنگ کرے صاحب اس کی زندگی کا ویسا انہیں اگر کسے دی زندگی درد پری ہے تو یہ دا مطلب دی زندگی درد پری کیوں ہے انہوں تھے انہوں نے چیک کرنا پینا ہے کہ اگر میرے جیمج درد ہے اگر میں نوہر قدم تے اسفلتا مل رہی ہے تاہ کارن کی ہے کارن ہے کہ میں سنگ کے دا کر رہے ہیں سنگ یعنی میرے ساتھ کون ہے میں کنہ دی صوبت کر رہے ہیں ہون اے صوبت دو طریقے اس لئے دو طریقے سمجھنے ہیں اور کسے واسطے زندگی واقمال کیوں ہے وہ کتا سنگ کر رہے ہیں کیونکہ جیسا سنگ ہونا ہے جیسی ساٹھی صوبت ہونا ہے ویسا ہی ساٹھی زندگی دا حال ہو جانا ہے کسے دا حال اچھا ہے کسے دا حال برا ہے کارن کی ہے اگر حال اچھا ہے تیدہ مطلو اچھی صوبت کر رہے ہیں اچھے اندھا سنگ کر رہے ہیں تاہ جیس جیون دا حال برا ہے تیدہ مطلو وہ بری اندھا سنگ کر رہے ہیں اور بری صوبت کر رہے ہیں اس لئے جیون دا حال برا ہے اور جیسی سو بھنگ دی گلان دی ہے سنگ دی گلان دی ہے تاہ بندیدہ تیانی ہمیشہ کندر جاندہ ہے باہر لے ساتھیاں وال تا آج اہی تھونا کلیر کرنا ہے کہ جدو سنگ دی گال لاندی ہے سوبت دی گال لاندی ہے تا سنو دنہ پاسے تیان دینا پہندا ہے باہر بھی ایسی کینہ دا سنگ کر دیا کینہ دا سوبت کر دیا اور اندر بھی ساڑے ساتھ کی چل رہا ہے ساڑے سنگ کی چل رہا ہے تیرا سمجھنا کیونکہ باہر اگر ایسی بریان دی سوبت کر دیا اگر ایسی جواری نشیڑیا دی سوبت کر دیا اگر ایسی بریان دی سنگت کر دیا تا پھر انہ دی سوبت دا اثر اے ہوئے گا کہ ساڑے اندر بھی در چنتہ بیم پرم پیدا ہندے چلے جانگے ساڑے اندر بھی او بری آدت آندھی چلے جائے گی جینا دی سنگ کر آگے اور دوسرا پوائنٹ کہ اندروں ایسی کیدہ سنگ کر رہے ہیں اندر ایسی شنکا نو اپنے نال لے کے چل رہے ہیں اندروں ایسی در نو اپنے نال لے کے چل رہے ہیں بری آدت آنوں اپنے نال لے کے چل رہے ہیں کیونکہ بارلی سنگتہ ایسی سمجھ لو کچھ ڈیر کر آنگے جدہ بندہ گیندہ میرا دوست برا ہے میں اوڈنا اٹھ کے انٹے رہندا ہے یا میرا دوست برا ہے میں اوڈنا باران کے انٹے رہندا ہاں کسے دوست نہ دی سی کچھ کے انٹے رہنگے پر اگر ساڑیاں آتنا بری آنگے اگر ساڑے بیچار بری ہے اگر ساڑی سوچ اندر بری ہے نیگٹیوٹی ساڑی اندر چل رہی ہے تو اوڈا چوبیک انٹے اندر چلے گی اور اگر اوڈا ساتھ ایسی چوبیک انٹے کرانگے تو پھر ساڑا جیون دو پریشانیاں تکلیفاں ودیاں جان گیاں اس لیے دو چیزوں دا خاص تھیان رکھنا ہے کہ باہر بھی ایسی اگر اپنے جیون نو باقمال بنانا چاندے ہیں تا باہر بھی ساڑنوں ایسے ساتھیان دا چناب کرنا پہے گا ایسے یارہ دوست دا چناب کرنا پہے گا جو برائیاں تو رہت ہوں سمیدے ہوگرے پھر اے نہ دیکھو کہ یاری کنی پرانی البندہ گندہ ساڑی یاری پندرہ سال پرانی پندرہ سال دی یاری شریف رشن نے بھی اگر بڑی پیاری کہی ہے کہ جیڑی چیز تو اڑے جیون نو بروادی طرف لے جاوے انہو جنہی جلدی ہو سکتا تیاغ دیو پھر چاہے ہو کوئی چیز ہووے کوئی ساتھی ہووے اور یا پھر کوئی پریواردہ میمبر یعنی یہ تھے تک انہوں نے کہتا کہ جو تو انہوں تکلیف دی طرف لے جاوے جو تو انہوں گران دی طرف لے جاوے تا پھر کہندے انہوں کیا گن لگیاں دیر نہ لاؤ کیونکہ تو ہڑی زندگی ایک بار ملیاں بڑی انمول ہے اس لئے اگر بندے نو پتا کہ میرے یارہ دوستہ برییاں آتا اور میری یاری پانچ سال پرانی ہے تا پھائیے برییاں آتا میرے جیوانو بھی برواد کرنگی یہاں وقت ہے کہ برییاں نو چھاڑکے میں اچھیا دی صوبت کیونکہ اگر جیوان نو بدلنا ہے تا ساڑنو کئی ورا یار بھی بدلنے پہندے ہیں آتنا بھی بدلنیاں پہندیاں بچار بھی بدلنے کہہ دیو پہندے ہیں کیونکہ جی آج جیوان ساڑھا دکھا جھڑا ہے اور ساڑھے اوہی یار ہے اوہی آتنا ہے اوہی بچار ہے تا اوہی بچار اوہی یار اگے بھی نال رہنگے تا ساڑھا جیوان جی آج دکھنا پریاں تک گے بھی دکھنا لے کیونکہ سمجھ لو تو اڑے پیر چھے کہ جتی ہے جنہی تو اڑے پیر نو کھا رہی ہے پیر نو لگ رہی ہے جخم دے رہی ہے اگر آج جتی پیر نو جخم دے رہی ہے تا کل نو بھی جتی تو اڑے پیر چھوئے گی تا کل نو بھی انہ جخم دینا ہے پر سے بھی انہ جخم دے نا ہے تا جیییے سی جخم تو بجنا بچنا چاندے درد تو بچنا چاندے تا جننی جلدی ہو سکتا ہے نو بدل دیو کیونکہ جتی بدل دے نال اور تکلیف بھی ختم ہو جائے گی تا اسی طرح بندہ یک آپٰ نہیں بدل سکتا اپنے یار نی بدل سکتا میں اپنے سوچ نی بدل سکتا یعنی اپنے بیچار نی بدل سکتا بتا جی بیچار نہیں بدل سکتا عادت نہیں بدل سکتا یار نہیں بدل سکتا تا جی اج دکھییاں تا کلنو بھی پرسنو بھی اس لئے اگر خوشی چاندہ ہیں اگر جیونچ بدلاب چاندہ ہیں تا جیونچ بدلاب او پرانیا چیزا نو لے کے نہیں آنا جی بدلاب چاہی دا ہے تا پھر یار بھی بیچار بھی اور آتنا بھی بدلنیاں پہنگیاں کیونکہ یہ بدلاب ہی یہ بدلاب ہی تیرے جیون دی نمی شروعات ہوئے گی پھر تیرا جیون بدلنا شروع ہو جائے گا اس لئے کسی کے لئے یہ زندگی ہے درد بھری اور کسی کے لئے وہ کمال ہے جو جس کا سنگ کرے صاحب اس کی زندگی کا ویسا اس لئے ساٹھی زندگی دا حال ویسا ہی ہندہ چلا جانا ہے جتنا دا ایسی سنگ کرنا ہے اس لئے پھر کم آگے تھوڑا جا اے چیز تے گوھر دینا کہ اگر اپنے جیون نو بدلنا ہے تا اپنی سنگت نو بدلیے باروں بریاں دی سنگت چھڑیے باروں بریاں آتا نو جدہ کہلو ایک بندہ کہن دا میں نو آ چیز دی آدت ہے وہ آدت بدلنی پہے گی اگر میں اپنے جیون نو بہتر بنانا ہے اس لئے بری سنگت نو چھڑیے اور نال اپنے اندر لیاں بریاں آتا برے بچارا نو بھی کہلو چھڑنا پہنا ہے اسے لئے تا ایسی بہت بار ایک غلقہ ہی دی ہے کہ اپنے آپ نو چیک کریا کرو اپنے آپ نو دیکھیا کرو کہ میں کے دے نال چل رہے ہیں سمی دیوگ نہیں ہون جدو ایسی کہہ رہے ہیں میں کے دے نال چل رہے ہیں تیدہ مطلب نہیں کہ باہر وہ بھی تیان رکھنا ہے کہ باہر کے دے نال چل رہے ہیں یہ دہ مطلب یہ بھی ہے اندروں میں کڑی چیزنا چل رہے ہیں تو کہیں چل دےتا ہے در نال چل دے وہ چلتا رہے ہیں پر اندر در نو لے کے چل دے کہیں چل دےتا ہے پر شنکانا چل دے چنتامانا چل دے فکرانا چل دے تکی چل دے پورے بشواش نال چل دے ہمت نال چل دے یہ سمجھ لے نا سارے ہیں کیونکہ یہ سمجھ لے کہ یودہ اگر جنگ لڑن جارہا ہے اگر وہ دار چل رہا ہے چنتا نال چل رہا ہے تو وہ ہاتھ پیر کمبن گے تو ہاتھ پیر کمبن گے تو سی تانگ نا لڑی نی پائے گا تو جی تانگ نا لڑی نی پائے گا تو جیتوی کدھی تو ایک جو تا چل دا بشواشنال کانفی ڈینس نال پورے یقین نال جو کہ ہمت نال چل رہا ہے انہوں بشواش ہے کہ جی میں سی تانگ نا لڑا جیتو میری ہوئے گی یاد رکھنا یہ دن ہے کہ شترانج دا خلاڑی ہے دا باہرلی کانٹری دا ہے انہوں دا نام نی سا نو یاد آ رہی ہے پر اسی دسنہ چاوڑا گیا اس لئے ورلڈ چیمپین ہے نا ہو انہوں وہ جرا گاور کرنے کہ ٹائم ہوندہ ہے جدو شترانج دی گیم شروع ہون دی ہے وہ چھ ٹائم ہوندہ ہے کہ فرض کرو ایک انٹے دا ٹائم ہے اور کانٹے دے اندر 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 انہوں بھی کھلا رہی ہے انہوں بھی ٹائم ہوندہ ہے کہ تو انہیں چالنا چلنے ہیں انہوں بھی ٹائم ہوندہ ہے پر وہ کی کردہ ہے جدو ایک پلئے آگے بھیجانے دا آندا لیت ہے جنا گاور کرنے لیگ آل ہے انہیں لیت آنا جانی جدو آم کھلاڈی کی ہوندہ کہ میں شروع ہوندہ پتہ کہ انہیں ٹائم تے شروع ہوندہ داس پندرہ منٹ پہلے ہی آگے کورسی دے بھیجانا انہیں پورے ٹائم نہ لانا اور آگے پہلے اپنا کوٹ لانا چاڑنا انہیں کر کےنے سیٹ کر کے رکھنا ایدنا کی ہوندہ ہے کونفیڈنس اور اگلا خلاڈی پہلے دار جاندہ کمال دی گل ہے تو میں شروع ہوندہ ٹائم نہ آریا ہے انہیں کونفیڈنس ہی دے اندر بندہ کمال دا ہی پہیے ہیں نیتا پہلے بندہ جان نکل ہی ہوندی گیا ہے کہ بچے دا پیپر ہوندہ نا ٹائم تو پہلے ہی پہلے ہی ہوندہ آتھ کام دے ہوندے پہلے کی بڑھنا پر وہ کونفیڈنس ہے وہ آنڈا مسکور آنڈا ہے پانی دا کٹ پار دا ہے بہنڈا ہے جلو چال انہیں کونفیڈنس نے کی ہوندہ کہ اگلا خلاڈی پہلے دار جاندہ ہے یہ پہیے تھا ہی دار ریلیکس ہے ریلیکس دا مطلب انہیں بھے فکران جا بندہ ہے یہ دا مطلب ہے یہ دے اندر کوئی ہے یہ دے اندر کوئی ہے ہے وہ دے کونفیڈنس دیکھ کے اگلے ہاتھ پہلے شروع ہی دماغ جدو کوئی ڈھر جاندہ ہے نا جدو ڈھر جاندہ ہے بندہ تو دماغ سوچنا بند کر دندا ہے اگل یاد رکھنا میشہ جدو تسی در چھوندے ہو تا تو آٹے دماغ دی ساری شکتی کیونکہ یہ سائنس نے بھی سابق کی تا کہ جدو ڈھر ہوندہ ہے تا بندہ سونگردہ ہے سونگردہ مطلب سمیدھو نا سمیدھو نا کہ بندے دا دماغ کٹھا ہو جاندہ ہے تاہیں دا ڈھریا ہو بندہ کٹھا ہوکے بیجاندہ ہے قدی کے بندہ کہ تسی دو چار کٹھے ہملا کر دن درا کہ جدو ڈھر ہوندہ ہے تا بندہ کٹھا ہو نا شروع کو جاندہ ہے کیونکہ دماغ تا کام ہے یہ دماغ تا ہو رہے ہیں تو بارو شریر بھی ادھر ہونا شروع تاہیں دا گھندے ہوں دھرنا کی بھیگی بندہ بندہ تو گلپ بندہ کٹھا ہو جاندی ہے سو ڈر دینا ساڑھا برین بھی اور ساڑھا شریر بھی کٹھا ہونا شروع ہو جاندہ ہے تو جنہاں ایسی کونفیڈنس ساہسنا پرے ہوندے ساڑھا برین بھی کھلنا شروع ہو جاندہ تو ساڑھے ہاتھ پیرا جبھی انرجی آنی شروع اور تسی در کے کوئی نہ میچ جت سک دے ہو نہ کسے اگزام چواس ہو سک دے ہو تو نہ ہی تسی جیون دے کسے بھی کسے بھی سبک نوں جیدہ کہلو نا چاہے وہ زندگی جی کسے بھی سفلتا نو پاندہ سبک ہوئے وہ ہوتو ہی پندہ سک 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 دا ہے وہ ہوتو ہوتے سفل ہو سک دا جدو دی ہمت ہو دا بشواش پورا ہوئے کہ میں کر سکنا تجے پہلے ہی چندہ پہلے ہی ڈر ہوئے تو پہ ڈرنال کی ہوندہ ہے جدہ ہوند پھر کم آگے تاہی تیسی بہت بارے گل کے ہی دیئے کہ جیادہ تر نا چھوٹ چھوٹے بچے کدو بیمار ہوندے جدو پیپر ہوندے ہوندے پیپران چاہا کے ایکزیم دے لگے آگے بیمار ہو جاندے ہے کیونکہ وہ بیماری شریر دی نہیں ہے وہ ڈر دی بیماری ہے ڈار ہے پتہ نہیں میں نے سفل ہونا گا نہیں ہونا پیپر بڑے اوکھے ہیں حالانکہ پیپر اوکھے نہیں ہوندے پیپر اوکھا انہوں لگے گا جڑے تیاری نہیں کر دے جڑے تیاری کر دے انہوں واسطے ہر سوال آسان ہو جاندہ ہے یہ ساتھا در سنو سابتت کر دا ہے کہ اسی پوری تیاری جڑا ٹائم سے اسی کو منفیرن چی جا گیما گوما گھیڑن چے گوا دیتا ہون چیز سامنے آگی تیسی در دے تجڑے سامنے دار ہوندے ہے وہ کندے سنو انتظار ہے وہ چیز آوے کیونکہ ہی تا چیز ہے جدنہ سنو اگے بہتن دا موقا وہ تیاری کر دے ہے سو پھر کم آگے کہ اپنے کونفیڈنس بداو تو اسی دیکھو میں چل کرنہ رہے ہیں میں زندگی کے دی کدنال جی رہے ہیں ڈردے نال جی رہے ہیں تو ڈردے نال جین والے نوں کدھی سفلتا نہیں مل دی وہ جیونچ کدھی اگے نہیں بدے گا کامیاب نہیں ہوئے گا جڑا بشواشنال چل دا ہے جڑا ہمتنال چل دا ہے تو پھر کم آگے ہمتنال چلن والا بشواشنال چلن والا ہی جیونچ کامیاب ہوندہ ہے تو انسو آل آندا کی جڑے ہمتنال سفلتا مل دی ہے کئی بار گردے ہے کئی بار ٹھوکنا لگ دیا ہے پر گلے ہے کہ جینا اندر بشواش ہوندہ ہے جینا اندر سہا سندہ ہے نا وہ جی گر بھی جان دے ہے تو ہار نہیں من دے دوارہ پھر اٹھ دیا کوشش کر دے ہے اور یہ کوشش ہے ہی انہوں ایک دن کام جابی دی منزل تک لے جان دی ہے تو جینا پہلے ہی ڈریا ہویا ہے انہوں کی کرنا ہے وہ کامی ڈر کے کر ریا ہے سفل ہو گیا دیکھیا میں انہوں پتا سی تو ہی تھا میں ڈر دا سی میں انہوں سفلتا نہیں ملنی پھر جینا ڈریا ہویا انسان ایک وارہ سفل ہو جاوے تو اوہ دے ڈرنے انہوں دوارہ کوشش کرنے نہیں دینی اور جینا کوشش ہی نہیں کرے گا وہ کدھی کامیاب بھی نہیں ہوئے گا اس لئے یاد رکھنا یہ کامیاب بھی چاہی دی ہے سفلتا چاہی دی ہے تیسی پھر کہ آپ اہی گل کما گے کہ اگر ایک وار اصفل ہوگے دو وار ہوگے تو ہار نہیں بننی بلکہ کوشش کر دے جاؤ ہمت نال بشواش نال کیونکہ ہر اصفلتا سانو سکھان واسطے اندھی ہے کہ اگر آج میں اصفل ہویا ہے تو کمی کیسی سمجھنا ذرا اصفلتا سانو ہران واسطے نہیں اندھی اصفلتا سانو سکھان واسطے اندھی ہے کیونکہ اصفلتا مطلب اے نہیں ہے کسی ہار گئے اصفلتا مطلب اے ہے کہ اتھے کچھ کمی ہے اے دا صدار کر لیا تا اگے دو اگے بعد جاؤ سمجھا رہی ہے اس لئے اگر جیونچ ہار بھی جاؤو اگر جیونچ اصفل بھی ہو جاؤو تا انہوں اپنی ہار نہ سمجھو نراش ہو کے بیٹھن دی ضرورت نہیں ہے اتھے ضرورت ہے سکھن دی ضرورت کہ اگر میں اتھے ہار گیا اصفل ہویاں تیدے پچھے کی کمی سی تا تسی جدنے ہی کمی دور ہوئی اوہ تسی اصفلتا چھو اگے بعد جاؤں گے اسی طرح تا ایڈیسن نے کی تا داس ہزار وارد قریب بلہ بنانچ فیل ہوئے جتو کوشش کر دے سی نہیں سفلتا مل دی سی اوہ نراش نہیں ہوندے سی بلکہ لکھ لیندے سی کہ آج چیز نارک کارن میں اصفل ہویاں تا دوبارہ یہ نہیں کرنی پھر اوہ نمہ نہ کوئی تریقہ لبتے سی پھر نہیں سفلتا مل دی سی اوہ بھی لکھ لیندے سی کہ اس طریقہ سفلتا نہیں مل نی پھر اگلا لبتے سی لبتے گے لبتے گے لبتے کنی ہزار وار اوہنا دیکھیا آہ چیزیں سفلتا نہیں ملی پھر ایک ٹائم آیا پھر اوہنا نے کوشش کی تھی سفل پھر اوہنا نے لکھیا کہ انہیں تریقیاں سفلتا نہیں ملی اور جینہ سفلتا ملی کدا ہے ان کیوں سب تو اوپر لکھیا کس نے پچھیا کہ مارے یا کنے ہزار وار تو سی لکھیا سفلتا نہیں ملی نہیں ملی نہیں ملی انہوں سب تو اوپر کیوں لکھیا تا ایڈی سن نے کیا اس لئی کہ آپ اینی پوڑی آ دوجی پوڑی یہ پوڑی آ چڑھ چڑھ کے چڑھ چڑھ کے چڑھ چڑھ کے میں اچھ تک پہنچیا ہے کہ انیا سفلتامانہ میں نو سکھایا کہ ایدنا سفل نہیں ہویاں بدلے نو پر آج بندہ سمجھ لینا نہ سمجھ اوڈو ہوندہ ہے جہتو ایک کوشش کردہ ہے پتہ سفلتا نہیں ملی پھر دوبارہ بینہ بدلاب تو اوہی کوشش بے کردہ ہے سمجھ دیوگ نہیں کیونکہ سفلتا ساننو سکھاندی اس طرح سفل نہیں ہویاں تھوڑا بدلاب ضروری ہی ہے تا جی ایک کوئی اوہی کوشش باروار اسی طریقے نہ کری جام آگے تا پھر مرکتا ہے یہ لئے سمجھ دار انسان اپنی گلتی تو سکھ کے اوچ بدلاب لیا کے اگے وادہ ہے تا مورک انسان اوہی گلتیاں بار بار کردہ ہے تا پھر کہنے میں سفل نہیں ہو رہاں پتہ نہیں میری قسمت ماری پتہ نہیں رب میرا ساتھ نہیں دے رہا سو رب سبدا ساتھ دندا ہے پر رب بے بھی کہنے دا تا نو سمجھ بھی دیتی ہوئی ہے میں جدہ جتی دی کال کیتی نا ایک بندہ سوچے کہ آج ماں جتی پا کے تریاں میرے پیر جخمی ہو گئے کہلو بھی وہی جتی پا کے ترے میرے پیر جخمی ہو گئے تا پھر کہ رب میرا ساتھ نہیں دا جتی بار بار میں جخمی کر رہی ہے تا بھئی رب دا دوش نہیں ہے تیرا دوش ہے تو وہی جتی بار بار پا رہا ہے ہون تینو چائدہ ہے جج اہی جتی میں نو تکلیف دے رہی ہے تینو بدلاں نمی جتی پاںواں تاکہ میں ارام نال اپنی منزل تک پہنچ سکاں اسی طرح اگر اے بیچار میں نو خوشی نہیں دے رہے تینو بیچارہ نو بدلو اگر اے آتا میں نو بیمار کر رہیا ہے تینو آتا نو کیونکہ کئی وار دس ہے بندہ کہنے میں نو شوگر ہے پر آدھتا ہے مٹھا نہیں کھانا چھوڑتا میں مٹھا میں تو خواہ ہو جاندہ ہے کیونکہ بدلاب اگر بار چاندہ ہیں تو وہ دے واسطے تنو اپنیاں آتا نو اپنے بیچارہ نو اندروں بدلنا ضروری ہے اس لئی اے آج چیک کرنا ہے کہ جینہ دی زندگی باکمال ہندی ہے او کیوں ہندی ہے کیونکہ اونا اندر کانفیڈنس ہوندہ ہے بشواش ہوندہ ہے اونا نو اپنے مالک تے یقین ہوندہ ہے اور او کوشش کرنوں کدھی روکدے نہیں ہے یہ دیسی بہت بار کیا ہے کہ کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی ہار نہیں ہوتی تفانوں سے ڈر کر جو کنارے بیٹھ جاتے ہیں ان کی نیا کبھی ہار نہیں ہوتی تفانہ تو ڈر دے رہا گئے تا پھر کدھی او دوجہ کنارے تا کیسی پہنچ ہوئی کیونکہ دوجہ کنارے تے پہنچ رہا تھا انہی ہمت تا ہونی چاہی دی ہے کہ میں بدلنا ہے میں جانا ہے جے کوئی تفان آئے گا تو دیکھیا جائے گا ہر تفان تا سامنا کرنوں میں ہر لہر تا سامنا کرنوں میں میں تیار ہاں کیونکہ میری سوچ میرا سپنا ہے جانا میں اس پار ہے اس لئے جیدے سوچ دانی ہوندی نا وہی ہمتنا قدم داندہ ہے اور اسی پھر کماں گے جڑے ہمتنا قدم داندے ہیں پھر قدرت بھی پرماتمہ دی رحمت بھی انہوں دا ساتھ دن دی ہے کوکڑ بیٹھنو والے ساتھ کدھی رب ہی نہیں دندہ تا ہی کہیں ہمت مردہ مددے خودا کہ پہلا ہمت تینوں کرنی پہے گی کوشش تینوں کرنی پہے گی تا پھر وہ دی رحمت بھی مدد کرے گی وہ دی رحمت بھی ترہ ساتھ دے گی اس لئے چیک کرنا ہے اگر اپنی زندگی نے ایسی واقمال بنانا ہے تا باروں بھی برے سنگ دا تیا کریے بری سوود دا تیا کریے اور اندر بھی برے بیچاران دا بریاں آتاں دا برے کرما دا تیا کریے کیونکہ اگر اللہ ہمیشہ یاد رکھنا تاہی تا کہندے ہیں در چنتا سب چھوڑ کے رہو پربو میں لین سکھ دکھ ہانی لاو سب کرموں کے آدھین کہ اگر تیرے جیون سکھ ہے دکھ ہے ہانی ہے لاو ہے یہ کرما دے ادھین ہے کہ جدا دے تو کرم کرنے ہیں جدا دے تیریاں آتاں ہونیاں ہے او دانا تیرے جیون سکھ بھی آنا ہے دکھ بھی آنا ہے ہانی بھی ہونیاں لاو بھی ہونیاں ہے اس لئے ایتھے تینو چیک کرن دی لوڑ ہے میرے آتاں کی ہے میرے کرم کی ہے سمی نظرہ پھر کم آگے کہ در چنتا سب چھوڑ کے رہو پربو میں کہن دے ڈر نو چھڑ اجیڑا تیان ڈر ڈر کے ڈر وال لائے ہوئے ادھا نہ ہو جاوے ادھا نہ ہو جاوے ہون اہی تیان ڈر دی طرف ہو ہٹا کے پربو وال لائے میں کیوں ڈر رہے ہیں جد میرا مالک میرے میں کیوں فکر کر رہے ہیں جے پتا ہے کم کرنا ضروری ہے در در کے ڈر دے بچار رکھ کے تا میری حمد کٹ دی جائے گی میرا حوصلہ کرتا جائے گا میرا دیماغ سونگڑتا جائے گا کٹھا ہونتا جائے گا تا جے میں اسی دیماغ نو اسی بیچار نو اپنے مالک وال لامہ کہ میں نو پتا ہے کرنا ضروری ہے تا ہون میں ڈر دی وارے سوچن دی بھی جائے اپنے مالک دی رحمت وارے سوچن کہ میرا مالک میتنے رحمت کرے گا میں نو کام یہ بھی دے گا میں نو سفلتا ضرور تا دیکھو اے بیچاران دے نال تو اڈی چنتہ بھی کٹے گی ڈر بھی دور ہوئے گا اور تو اڈی اندر کے ہممت ہو حاصلہ بھی آئے گا کیونکہ آپ سوچ کے دیکھو ایک بندہ ڈر کے گندا ہائے مینو بڑا ڈر لگتا کامتوں ہونے جدو ڈر دے نال کم کرنا ہے تا کندہ ہوئے گا ایک بندہ کے اندر لے کیوں ڈر نہیں ہے پتا کم کرنا ضروری ہے میں نو اپنے مالک تے بشواش ہے میرا مالک میرے نال ہے میں نو سفلتا ضرور ہونے اس کانفیڈنسنا جدو کم کرے گا تا آپ ہی سوچو رزالٹ کینا بکھرا ہوئے گا اس لئے یہ سمجھنا ذرا سارے آنے کہ ایسی دردے بیچاران نہ سوچئے چنتہ دے بیچاران سوچئے کی بنے گا کی ہوئے گا یہ سوچیا کرو کہ جس نے منو زندگی دیتی ہے جس نے منو جیون دیتا ہے میرے نال میرا مالک ہے میرا پرماتما میرا پربو ہے جس سب سارے سنسار نو سمال رہے ہیں تو میری سمال بھی وہ تا کامیابی دین نو تیاری ہے ہاں میں نو بشواشنا کدم میں نو منت کرنی پینی ہے وہ دی رحمت تا ہر کدم تے میرے اتنا دی سوچ رکھے گرو اگر بیماری بھی ہے کوئی دکھ بھی ہے تو اتھے بھی ڈر چنتہ برنا کے بیماری میری جاننا لے لے پتہ نہیں میں نو کچھ ہونا جاوے ادنا دے بھی چار سوچوں گے پھر ایدے نال بیماری دور نہیں ہندی بلکہ اور بیماری دکھ ہو روی تو یہ بندہ سوچے دکھ کھا گیا دکھ سوک جیوان چاندے کیونکہ بیماری کدھی بھی شریر چوٹ تک دی ہے دکھ کدھی بھی جس سمچے پیدا ہو سکتا کئی برا بندہ گئندا پہلے کدھی شوکر ہوئی نہیں ہون ہو گئی تک کدھی نا کدھی بھاری پہلی بھاری ہون دی ہے یہ نہیں کہ ماں دے پیڑ چو بچہ شوکر پیدا ہون دا ہے جب ماں دے پیڑ چو بھاری ہون ہو جانتا ہے کدھی نا کدھی دوکھ سمیہ دے ہوگ نہیں اور بندہ گڑی لے کے جا رہے ہیں آج گڑی لے لی ہے تک کدھی نا کدھی پہنچر بھی تا یہ بندہ کبھی لے پہلی بھاری پہنچر ہوئی کیوں ہوئی کس نے ٹونا کرتا کنے جادو کرتا بھائی گڑی ہے یہ چال دیاں انجنج کچرا بھی آ سکتا ہے گڑی پہنچر بھی کوئی خرابی بھی سو یہ چیزیں ہر زندگی دیچ نا ہر اکناڑ پہلی بار ہون دیا ہے یہ نہیں کیسے پہلا کدھی نہیں ہویا سو پھر اتھے گل کلیر کرنا چاہاں گے کہ جیون چگر اتنا دے حالات آ بھی جاندے ہے اگر کوئی بیماری بھی آ جاندی ہے کوئی دکھ بھی آ جاندہ ہے تا در واری نہ سوچو کیونکہ در چنتانال دکھ پیڑا ودی ہے بشواش وار سوچو اپنے مالک وارے سوچو او دھی رحمت والتیاں دے ہو کہ میرا مالک میرے مالک ہے تا ہی ایسی ایک گل کئی دیا بار وار سا نو کہنی پہن دیا ہے کیونکہ ہر بار بہت جیو ایسے ہے جیڑی اپنے پریشانیاں تکلیفہ نو لے کے آن دے ہے تا انہوں نے اکوئی گل کئنی چاہاں گے انہا بشواش اس مالک تے رکھیا کرو کہ جیڑا میننو ماں دے گروچ بنا سکدا ہے میننو بگڑے نو ٹھیک ہوئی میری مشکل نا حل ہوئی سو بشواش وارے سوچیا کرو بیٹھے بیٹھے کی بنوں کی ہوئے گا ایدہ سوچوں گے تا باننا پھر بھی کوش نہیں بلکہ دکھ تا جے سوچا گے میرا بنان والا میننو زندگی دین والا میننو جیوان دین والا میننو کامیابی دین والا میننو سفلتا دین والا میرا مالک میرے تا ذرا دیکھو جدہ ہی تو اڈی سوچ بشواشنال جڑ دی ہے نا تو اڈے جیوان دے حالات بدلنے شروع ہو جاندے ہے کیونکہ ایک ہالی یاد رکھنا تا ہی تھا شری کرشن نو کسے نے سوال کیتا سی کہ مہارج انسان دبھوش کی پہلا لکھیا ہوندہ ہے انسان دبھوش یعنی آنالا سما کی پہلا لکھیا ہوندہ ہے تا شری کرشن نو کسے نے سوال کیتا سی نہیں انسان دبھوش لکھیا نہیں ہوندہ پھر کی ہوندہ ہے کدہ انسان دبھوش تیار ہوندہ ہے تو اتھے شری کرشن دست دے ہے شری کرشن دست دے ہے کہ آپ کے آپ کے بیچاروں اور عادتوں سے ہی آپ کے بھوش کی عمارت کا نرمان ہوتا ہے ترا گوھر کرنا آپ کے دوارہ سوچے گے بیچاروں اور عادتوں سے ہی آپ کے بھوش کی عمارت کا نرمان ہوتا ہے ایدہ مطلب کی ہی ہے جدہ بندہ کہندہ ہے کہ اج میرے کوئل ایک پلاٹ ہے ہونے پلاٹ میں اتنا مکان ہوسار نہ ہے وہ ساڑے بھی چارہ نہ لہی وہ نقشہ تیار ہوندہ ہے ہوندہ ہے کہ نہیں تا پھر جدو نقشہ تیار ہوندہ تا پھر وہ پلاٹ دے اوپر مکان ہوئی تا سمجھلو اسے ہی تنا ساڑی زندگی دیو اگلی عمارت ہے نا آنالا کل ہے آنالا پرسوں ہے آنالا اگلا سال ہے اُدھا نرمان پہلے ہی نہیں رب نے کیتا ہویا بلکہ اُدھا نرمان آج جیسی کی سوچ دیں ہیں آج ساڑیاں آتاں کیسیاں ہے آج ساڑے بیچار کیسے ہے آج ساڑی کرنی کیسی ہے کرم کیسے ہے ساڑے ایک کرم ساڑیاں آتاں اور ساڑے بیچاری ساڑے آنالا سمیدھی عمارت دا مرمان کر دے ہیں انہوں بنا دے ہیں انہوں اگر اسی چندے ہیں کہ ساڑے آنالا جو اگلا سال ہے چھے مینے ہیں مینہ ہے اے اچھی عمارت بنے تا ساڑا نو آج اپنے بیچارانوں اچھا اپنیاں آتاں اچھا اپنی کرنی نو اچھا انہوں آج ہندہ کی یہ ہے کہ بندہ چاندت ہے کہ میرا آنالا کل اچھا ہوئے پر بیچار اندر ہر ویلے برے چل دے ہیں عادت آجوی انسان بھی بری ہے تا یاد رکھو آج بری عادت نو لے کے چلا گے تا ہولی ہولی ساڑا کل جڑا ہے نا برا ہندہ چلا جائے گا تا ہی تا جڑا آج بری آدھ دے نال چل دا ہے کسے نشے نال چل دا ہے تا پھر تسی کی دیکھوں گے ہولی 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 سید بری او دا آنالا کل برا ہندہ کیونکہ پرماتما پربو تا ساڑھے اندر بڑے گون پا کے پیجدہ ہے جدہ ہونے سمجھ لو ایک سوال کریے تو انہوں ایک جواب دیڑنا لہی تو انہوں تھوڑی زندگی دی سمجھ آ جانی ہے ہونے سمجھ لو ایک نو یوان ہے ایک نو یوان ہے ہوتے اندر بڑیاں خوبیاں ہے بڑیاں خوبیاں سمجھ لو کہ اوہ اچھا گائک ہے بڑا اچھا گا سکتا ہے یا سمجھ لو کہ بہت اچھا فوٹبالر ہے اگے جا کے اگر منت کرے فوٹبالر دا پلیئر بن سکتا ہے اچھا کرکٹر ہے اگے جا کے اچھا کرکٹ کھیل سکتا ہے کھلاڑی بن سکتا ہے یعنی اوہ دی اندر کئی خوبیاں ہے ویڈیو اچھے لگی ہو تو کرپیسے شیئر ضرور کریں آپ کے شیئر کرنے سے اگر کسی کے زندگی میں اچھا بزلاو آتا ہے پوزٹیل چینج آتی ہے تو یہ بھی آپ کی طرف سے کیا گیا ایک نیک کرم ہوگا ایک سیوہ ہوگی تو ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور اور ویڈیو دیکھنے کے لیے سرف سنجھ دروار کانٹیاں شریف یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک پیش کو فولو کرنا نام�ی جہی مارکانی موسیقی موسیقی